بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم پی پی ایسی پرپریشن ماسٹر کی جانب سے خوشحام دین دوستو آج کی اس لیکچر میں ہم ایڈوکیٹرز کی تیاری کے حوالے سے ٹاپ ہنڈرڈ ایم سی کیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج کا جو لیکچر ہے اس کا پارٹ فرسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور آج کی اس لیکچر میں ہم تمام جو سبجیکٹس ہیں جو ایڈوکیٹرز کے ٹیسٹ میں جن کے ایم سی کیوز شامل ہوتے ہیں ان کی تیاری کے حوالے سے ایم سی کیوز شامل کریں گے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ای ایس سی ایلیمنٹری سکول ایڈوکیٹرز آرٹس کے حوالے سے جو لوگ تیاری کر رہے ہیں تو ان کے ایم سی کیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انگلیش پورشن کے ایم سی کیوز شیئر کرتے ہیں جی کویسٹن نمبر ون لائک کا سیٹنگ ڈک مینز آپشن ہے لیزی فیٹ سلیپی اگنورنٹ لائک کا سیٹنگ ڈک ایک سنٹینس ایک پرورب یوز کی جاتی انگلیش میں ڈک بطق کو کہتے ہیں سیٹنگ ڈک کہتے ہیں جو بطق بغیر یعنی کسی سوچ میں مبتلا نہ ہو یا بے خبر جو بطق ہے اس کے حوالے سے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے سیٹنگ ڈک کی طرح ہونا یا اس کی طرح بیٹھنا تو ڈی اس میں جو ہے رائٹ آنسر ہے اگنورنٹ کویسٹن نمبر ٹو ہمیشہ پولائٹ ہوں اپنا رویہ پولائٹ رکھیں ادرز اب یہ جو ہے اس میں جو پریپوزیشن ہے اس کے حوالے سے پوچھا گیا کون سی پریپوزیشن ایڈجسٹیبل ہے یا جہاں پہ سیوٹیبل ہوگی وید ادرز ٹو ادرز فار ادرز آن ادرز تو یہ جو پولائٹ نیس ہے یا کوئی ایلڈر ہے یا کوئی ینگر ہے تو اس کے لئے جو سیوٹیبل جو یوز ہوتی ہے پریپوزیشن وہ ٹو ہوتی ہے یعنی آلویز ٹرائی ٹو بی پولائٹ ٹو ادرز تو بی اس میں رائٹ آنسر ہے کویسٹن نمبر تھری کبھی بھی اس بندے پہ ٹرسٹ نہ کریں جو اپنی خود تعریف کرے یعنی جو اپنی تعریف آپ کرے جو اپنا مو میاں مٹھو بنے اس کی کبھی بھی اس پہ ٹرسٹ نہ کریں تو اس میں جو آپشن دیئے ہوئی ہیں وہ ہے فلیٹرز فلیٹر مین خوشحامد کرنا ہوتا ہے پریزز آدرز دوسروں کی جو تعریف کرنا ایڈمونشیز آدرز یہ جو ورڈ ہے ایڈمونشیز تو یہ یوز ہوتا ہے نارمل دوسروں کو نصیت کرنے کے لئے یا دوسروں کو ایڈوائز کرنے کے حوالے سے اور چوتھی جو اس میں ہے پریزز ہمسیلف اپنی تعریف کرنا تو جو چوتھی جو ڈی آپشن ہے پریزز ہمسیلف یا اپنی تعریف آپ کرنا یا اپنا مو میاں مٹھو بننا تو یہ ڈی جو ہے اس میں رائٹ آنسر ہے question number four he opened current account dash the bank last week اس نے last week میں bank میں اپنا account open کیا یہاں بھی preposition ہے in add on into تو اس میں جو رائٹ آنسر ہے وہ at یعنی b جو ہے رائٹ آنسر ہے add the bank bank میں اس نے account open کیا question number five prime minister leaves ڈیوکی on monday prime minister monday کے لیے روانہ ہوئے یا monday کو روانہ ہوں گے تو اس میں to by far none تو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے far prime minister leaves far ڈیوکی question number six a sad song sad song کو کہتے ہیں ڈیٹی کہتے ہیں nail کہتے ہیں dirge کہتے ہیں lay کہتے ہیں تو یہ جو چار option given ہیں چاروں کی ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ share کریں گے sad song basically اس کو ڈیرج کہتے ہیں d i r g ڈیرج تو اس میں جو رائٹ آنسر ہے وہ جو ہے یہ a song or piece of music that is considered too low slow music اس کو بھی ڈیرج کہتے ہیں miserable اور boring جو boring music ہوتا ہے اس کو ڈیرج کہتے ہیں اس کے علاوہ جو nail ہے the sound of a bell run for a death or funeral کسی کی death پہ یا جنازے پہ جو bell ring کرتی ہے اس کو نیل کہتے ہیں اور ڈیٹی کہتے ہیں simple song کو اور لے جو ہے وہ کہتے ہیں جیسے she laid the baby in his coat یہ normal word ہوتا ہے question number seven change direct into indirect form she said i do not agree with you اس نے کہ میں آپ کے ساتھ agree نہیں ہوں تو اس میں جو right answer ہے وہ b ہے she told that she did not agree with me یہ past tense ہے اس لئے she did not agree تو 20 میں right answer ہے question number eight select the right article dash man standing in the street in my brother جو street میں شخص کھڑا ہے وہ میرا بھائی ہے a man none and d تو article اس میں d ہے وہ right ہے the man standing in the street is my brother تو d اس میں right answer ہے question number nine choose the compound noun sun sun کا جو compound noun ہے وہ کیا ہے shine ہے blind ہے store ہے steam ہے تو اس میں right answer ہے shine تو compound noun is a noun that is formed by a combination of more than one part of speech یہ اس کی definition ہے question number 10 active سے passive میں change کرنا i am visiting my friend تو یہ اس میں جو right answer ہے my friend is being visited by me give the smile meaning of petro similar meaning petro to کہتے محبب وطن کو لائل وفادار کو کہتے ہیں enemy دشمن کو کہتے ہیں friend دوست کو کہتے rebellion باغی کو کہتے ہے تو اس میں loyal a اس میں right answer ہے question number 12 which is the right option the teacher makes me friend the teacher makes me friend the teacher made me friend تو اس میں right answer b ہے the teacher makes me friend question number 13 smoking is dangerous to health b is right answer question number 14 choose the correct meaning of idiom to call as paid as paid اس کا معنی خری سنانا یہ idiom ہے تو right answer اس میں d بنتا ہے to speak in plain terms اب computer portion start ہو رہے تو اس میں shortcut key to double underline double underline کی shortcut key control shift d یہ word میں ms word ctrl shift d اگر کسی sentence کو select کر کے ہم دبائیں گے تینوں keys کو ctrl shift d کو double underline ہو جائے گا question number sixteen A byte consists of byte جو ہے 8 bits جب 8 bits ملتی ہیں تو ایک byte بنتا ہے تو اس میں c جو ہے یہ right answer ہے question number seventeen which of the following is not processing ان میں سے کون سی processing نہیں ہے arranging جس کو ہم ترطیب دینا کہتے ہیں manipulating bc sense بھی use ہوتا calculating gathering جو data gather کرنا کٹھ کرنا یہ sense میں نہیں ہے یہ processing میں نہیں آتا تو d اس میں right answer question number eighteen dump terminal has an embedded microprocessor extensive memory independent processing capability keyboard and screen تو یہ networking کے لیے term use ہوتی dump terminal جس میں screen ہوتی ہے یعنی monitor ہوتا ہے اور keyboard ہوتا ہے اور main system کے ساتھ connect ہوتے ہیں سارے دی اس میں right answer ہے question number nineteen where does most data go first with computer memory hierarchy me data سب سے پہلے کہاں پہ جاتا ہے تو جناب یہ ram میں جاتا ہے is right answer question number twenty اس میں کون سا storage device نہیں ہے یہ printer نہیں ہے باقی ساری storage ہیں 20 right answer twenty one computer cannot boot اگر operating system نہیں ہوگا تو یہ boot see اس right answer ہے تو دوستو یہ تھے top 100 E.S.E.R.S. کے Part 1 کے M.C.Q. مزید ویڈیوز نیوز اور اپڈیٹس کے لئے ہمارے ساتھ رہیں دیکھتے رہیں ہمارا چینل thank you for watching اللہ حافظ